اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائے چینل کوکنگ و دروچ فاطمہ اور آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردر سی اور مزیدار سی ریسپی شیئر کی ہے وہ ہے چکن چیز نگٹس تو آئی ہوپ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ساری ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر جو ہے فور برد سلائسز لیے میں نے یعنی چار ڈبروٹی کے سلائسز لیے ہیں اور اس کی جو سائٹس ہوتی ہیں وہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہیں تو اسے جو ہے ہم کٹ کر دیں گے بچوں کو بھی بہت پسند ہوتے ہیں تو اگر آپ اسے بنا کر فروزن بنا کر گھر میں رکھیں چاروں سائٹس دیکھ لیں آپ اس کی جو ہے وہ ہم نکال دیں گے ہارڈ پارٹ اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر تو آپ کی برد جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہے تو آپ جو ہے وہ اس کے سائٹس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنی اچھی نہیں رہتی اس لئے کوشش کریں کہ اسے نکال دیں گے اس کے بعد کیوبز کٹ کری ہیں چوپر میں میں نے جو ہے وہ ہاف کیجی میں چکن کا آپ کو یہ بتا رہی ہوں اس میں میں چار سلائسز ڈالے ہیں ہاف کیجی میرے پاس بونلیس چکن ہے اس میں میں پانس سے چھے کلوفز ڈال رہوں گارلک کے ٹھیک ہے گارلک جو ہے وہ میں فریش اٹ کری ہوں آپ لیسن پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لیسن کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ وہ یوز کریں لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ پیسٹ یوز کریں تو اس میں جو ہے وہ پانی نہ ہو اچھا یہ تین چیزیں ڈال کے میں نے ایک بار چکن کو چلا لیا اس کے بعد جو ہے میں اس میں باقی کے سپائسز جو ہے وہ ڈال کے آپ کو بتاؤں گی کیونکہ بریڈ جو ہے وہ میں چاری دی کہ چکن میں جو ہے پہلے بریڈ اچھی طرح سے مکس ہو جو ہے تاکہ جو چکن کا جو جو بھی مویسچر ہے وہ بریڈ جو ہے وہ ایبسورپ کر لے گا اس کے بعد ہم اس میں سپائسز ڈالیں گے تو سویا سوز ڈالیں یہاں پر میں نے ہاں تیبل سپون ہاف کےجی چکن میں اچھا سویا سوز میں جو ہے وہ آلریڈی سالٹ ہوتا ہے تو سوز ڈالتے ہوئے تھوڑا خیال رکھئے گا کہ میں نے جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ سوز اٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اگارڈنگ یوٹز کر سکتے ہیں پپر کا پاودر ہاف ٹیبل سپون یوز کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں کالی مشیل یوز کی ہے ہاف ٹیبل سپون اور ساتھی ساتھ اس میں میں جو جنجر ہے اس کا میں نے پاودر اٹ کیا ہے آپ پیسٹ بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن جنجر کا ہارٹ پارٹ آپ نہیں اٹھ کیجئے گا تو یہاں پر اس کے بعد میرا بلینڈ کر لیا میں نے اچھے سے ایک انڈا میں نے بیٹ کر لیا اور یہاں پر میرے پاس ہے بریڈ کرمز یہ میرا ہوم میٹ بریڈ کرم ہے جو میں بناتی ہوں اس کی بھی ریسپی میں آپ کو ضرور دوں گی اچھا یہ جو بریڈ کرم ہے اس میں میں نے جو ہے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ پیپرکا پاوڈر سالٹ اور کالی مرچ اٹھ کیے ہیں کوٹر کوٹر ٹیبل سپونز ساری چیزیں تاکہ جو کوٹنگ آئے گی ہماری نگٹ کے اوپر جب کوٹنگ آئے گی ایگ کی اور بریڈ کرم کی تو وہ بہت اچھے سے جو ہے نا فلیور آئے اچھا یہاں پر میرے پاس جو نا چکن کا کیمہ زیادہ میں نے آپ کو ہاف کے جی چکن کی ریسپی دی ہے لیکن میں زیادہ بنا کر رکھ رہی ہوں کیونکہ میں جو ہے نا وہ ڈی فریز کر دیتی ہوں چکن نگٹ اکثر بچوں کی لئے ہم لوگ چائے پہ ان کو فرائے کر کے دے دیتے ہیں تو ان کی ایک تو بچے شوق سے بھی بہت کھاتے ہیں لیکن میں نے جو آپ کو ریسپی بتائیے وہ ہاف کے جی بتائیے اس کے بعد میں نے اور بھی الگ سے میں نے جو ہے وہ کیمہ پیس لیا تھا اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ نگٹ بنا رہے گی کیونکہ چکن جو ہوتی ہے بہت زیادہ سٹکی ہوتی ہے تو آپ اس کو آئل لگا کے مکس کریں اور جب آپ اس کے نگٹ بنائیں گے تو بھی آپ نے اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ اچھا سے گریس کر لینا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ چپکے نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ چپکتی ہے اس کے بعد یہ میں آپ کو بنا کر بتا رہی ہوں کہ آپ چکن جو ہے وہ چکن نگٹ جو ہیں وہ کسی بھی شیپ کے بنا سکتے ہیں آپ راؤنڈ بنا سکتے ہیں آپ سکوئر میں بنا سکتے ہیں آج کل بہت اچھے چھے کٹر آگئے ہیں کوکی کٹر آگئے ہیں بچوں کے شیپ کے حساب سے بنا سکتے ہیں راؤنڈ میں سکوئر میں ٹرائنگل میں کسی بھی شیپ کے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں نگٹ اچھے یہاں پر میں نے نگٹ کو شیپ دے دی اس کے بعد میں نے اسے ایک بار اڈے میں کوٹ کیا ہے کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے میں نے بریٹ کرم میں کوٹ کیا ہے اچھے انڈے میں بھی میں نے پنچ سالٹ ایٹ کر دیا تھا تاکہ جو انڈہ ہے اس میں بھی ایک تو تو اچھا سا اس میں پیکا پیکا سا نہ لگے لیکن سارے سالٹ کو مینز کرنا ہے کیونکہ سویا ساس میں بھی سالٹ ہے ایگ میں بھی سالٹ ہے اور میں نے بریڈ کرم میں بھی سالٹ ڈالا ہے اچھا ایکسز جو بریڈ کرم ہے اسے ہمیشہ جھاڑ دیں کیونکہ وہ جتنا لگنا ہوتا ہے لگ جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ اس میں زیادہ ڈالتے ہیں تو وہ پھر ہمارا جو آئل ہے اسے خراب کر دیتا ہے تو آپ کوشش کریں جو ایکسز بریڈ کرموں سے آپ چھار دیں جتنا اسے جھڑنا ہے اس کے بعد اگر آپ کے ہاتھ گریس ہیں تو ٹھیک اگر نہیں تو آپ دوبارہ سے اسے جو ہے وہ گریس کریں ایک اور آپ کو بنا کر بتا رہی ہوں شیپ نگٹس کا کہ کتنا ایزی ہے سے بنانا اور اتنی جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے زیادہ انگریڈینٹس بھی یوز نہیں ہوتے اور سارے انگریڈینٹس ایسے ہیں جو ہمارے کچن میں ایویلیویل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور میں نے آپ کو بنا کر بتا دیا کہ کس طرح سے اسے بنانا ہے اچھا یہ سیمپل نگٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے چیز ایڈ نہیں کری لیکن ہمارے گھر میں چیز نگٹس بھی بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں تو ہاف جو ہے وہ میں سیمپل بنا کر رکھ رہی ہوں اور ہاف میں میں چیز ایڈ کروں گی اور وہ میں آپ کو بنا نہ بتاؤں گی کہ اس میں چیز کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں میں نے ہاف جو ہے وہ بنا لی ہیں سیمپل نگٹس اب اسے جو ہے میں ایک کسی بھی پولیتن کی لیئر لگا لوں گی یا فوائل لے لیں آپ تو اس کی لیئر لگا لوں گی اس کے بعد میں آپ کو چیز نگٹس بنا نہ بتا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے فلیٹ کر لینا ہے اسے بیچ میں ایک اس طرح سے بنا لینا ہے کہ آپ اس میں چیز رکھیں اور سائیڈوں سے جو ہے آپ اسے کور کر لیں میرے پاس چیز سلائسز رکھے ہوئے بھی تھے آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں ایویلیبل ہو جو آپ یوز کرتے ہو چیز سلائسز جو ہے نا وہ راؤن ہی بنتے ہیں کوشش کریں کہ انہیں راؤن ہی بنائیں کیونکہ اور کوئی شیپ جو ہے نا دے وہ تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اچھا تو یہاں پر جو ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیا چکن میں چیز کو بلکل کہ کہیں سا ایسا نہ ہو کہ جو چیز ہے جب ہم فرائے کریں تو وہ ملٹ ہو جائے بہت زیادہ بہت جلدی ملٹ ہو جائے کیونکہ اسے تھوڑا میڈیم فلیم پہ ہم فرائے کرتے ہیں کیونکہ چکن کو اچھے تک اندر اندر سے جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے سموک ہو جائے اس وجہ سے لو فلیم سے لو سے ہائی فلیم پہ ہم اسے فرائے کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے چیز کو اچھے سے کوٹ کریں چکن میں اگر کہیں سے دیکھ رہی ہے تو آپ دوبارہ سے چکن لیں کیمہ اور اس کا جو بھی بیٹر ہے اس کے اوپر آپ لگا دیں تو اچھے سے وہ کوٹ ہو جائے گا اس کے بعد اسے بھی انڈے میں کوٹ کیا اور اسے بریڈ کرم میں کوٹ کیا ایکسس جو تھا اسے جھار دیا اور پھر اس طرح سے باقی میں نے چیز نگٹس بھی تیار کر لیا اسے فرائے کر کے دکھاتے ہوں آپ کو کہ کتنے اچھے سے یہ فرائے ہوں گے چیز بھی باہر نہیں آئیے ابھی جو میں فرائے کر رہی ہوں وہ چیز نگٹس فرائے کر رہی ہوں جو سمپل والے تھے وہ میں نے رکھ دیئے تھے آپ دیکھ لیں کتنے اچھے بنے ہیں اور بلکل بزار سے بھی میں کہتے ہوں بہت اچھے بنتے ہیں اگر آپ گھر میں اس طرح سے بنا کے رکھ دیں تو یہاں پر میں آپ کو چیز نگٹس فرائے کر کے دکھا رہی ہوں ان دونوں کو میں نے لو سے میڈیم فلیم پہ میں نے انہیں فرائے کیا ہے اور اتنی دیر انہیں فرائے کرنا ہے کہ مطلب اچھا سا گولڈن کلر آ جائے زیادہ بھی نہیں کرنا کیونکہ زیادہ آپ ہائی فلیم پہ سے فرائے کریں گے تو بریڈ کرم بہت جلدی جو ہے وہ جل جاتا ہے اور جو چکن ہوتی ہے وہ اندر سے سموک نہیں ہو پاتی آج اب اسے ہم جو ہے وہ ٹرن کر رہے ہیں ایک سائیڈ پر اچھے سے کلر آ گیا تو سیکنڈ سائیڈ اس کی ٹرن کر دیں گے سیکنڈ سائیڈ پر بھی جب اچھے سا کلر آ جائے گا تو پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے یہاں پر سارے نگٹ جو ہیں وہ میں نے چیک کر لیے جو ہو چکے تھے اسے میں نے ٹرن کر دیا جو نہیں ہوئے انہیں میں نے ایسے ہی چھو دیا اچھا دیکھ لی جب یہاں پر سارے میرے جو نگٹ سے ان میں بہت ہی اچھا سا پیارا سا کلر آ گیا تو اب اسے میں ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں تو پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھا دوں کہ کتنے اچھے بنے ہیں اور پھر اسے میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ اس میں سے چیز جو ہے وہ کس طرح سے ملٹ ہو کے نکلے گی اور بچے تو کیا سب ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے چکن خود اپنے سامنے نکلوائیے واش کی ہے اسے خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیمہ بنایا ہے تو یہ آپ کو پریشانی بھی نہیں لگی ہوگی کہ ریڈی میں جو مل جاتے ہیں فروزن فوڈ ویسے بھی پتہ نہیں کس طرح سے بنے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز نگٹ جو ہے وہ کٹ کر کے دکھاؤں گی کہ کتنا اچھا سے اس میں چیز جو ہے ملٹ ہو رہی ہے باہر آ رہی ہے اور بچے تو اتنا شوق سے کھاتے ہیں کہ بہت اچھا سے اس میں فلیور آتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کے ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ